شہید ارشد شریف کی موت پر امریکہ سے بھی پیغام آ گیا امریکہ نے معروف صحافی ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا پریس بریفنگ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ارشد شریف کے لوحکین سے اظہار تحذیت کیا اور کہا کہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کام پوری دنیا کے سامنے مو بولتا ثبوت تھا نیٹ پرائس نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام اظہار رائے کی آزادی یقینی بنانے کے لیے اقتماد کرے ارشد شریف کی موت کی مکمل معلومات منظریام پر ابھی تک نہیں آئی حق کے آزادی رائے دبانے والی حکومتوں کے خلاف ایکشن لیے گئے ہیں نیٹ پرائس نے امران خان کی ناہلی کے سوال پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کا یہ معاملہ ہے جس میں میں خود کو شامل نہیں کروں گا ارشد شریف کی مئیت کے حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات میں یہ پتا چلا ہے کہ ارشد شریف کی مئیت کو کینیا سے پاکستان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ارشد شریف کی مئیت اس وقت دوہا ائرپورٹ پر موجود ہے جو کہ رات گئے کسی بھی وقت پاکستان میں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لائی جائے گی کینیا میں پولیس نے فائر کر کے پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف کو قتل کر دیا تھا جس پر پاکستان میں شدید ترین رد عمل ساپ رہایا جست خاکی کو نجی پرواز کے ذریعے دوہا کے راستے ایک بجے اسلام آباد ائرپورٹ پر پہنچا جائے گا اور تدفین جمعیرات کو ایچ الیون قبرستان میں کی جائے گی وزیراعظم شباز شریف نے کینیا کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ارشد شریف کے قتل کے واقعے پر تفصیلات کے آگاہ کرنے کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن بنانے اور ریپورٹ جلد جاری کرنے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا جبکہ رات گئے وزیراعظم نے ارشد شریف کی والدہ سے بھی بات کی اور انہیں بھی یقین دلایا کہ تحقیقاتی ریپورٹ جلد منظر عام پر لائی جائے گی ارشد شریف کی وفات کے پاس سوشل میڈیا پر گزشتہ 36 گھنٹے سے مسلسل ان کے لیے ٹرینڈز چل رہے ہیں اور عوام کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ آخر ارشد شریف کا گناہ کیا تھا اور انہیں اتنی بے دردی سے کس نے اور کیوں قتل کر دیا